اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خریے سے ہوں گے اس ٹائم میں موجود ہوں کولا لمپور ملیشیا میں اور میری بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوین ٹاور یہ دنیا کا پہلا سب سے اونچی بلڈنگ والا ٹاور تھا اور نائنٹین نائنٹی فور سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ ایٹ تک جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور رہا ہے اس کو عزاز حاصل رہا ہے اس چیز کا اور اس کے بعد کافی بلڈنگز بن گئیں اور لیکن ابھی ٹوین ٹاورز میں یہ دنیا کا ابھی بھی سب سے بڑا ٹاور یہ ہے اس کے جو ٹوٹل فلورز ہیں وہ آراؤنڈ ایٹی ایٹ فلورز ہیں تو بہت اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے ملیشیا بیسے اسلامی کنٹری ہے تو وزٹنگ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے کافی ٹور اٹریکشنز ہیں یہاں پہ اور سپیشلی یہ جو اٹریکشن ہے یہ تو موسٹ فیموس اٹریکشن ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کا ویزا کیسے حاصل کرنا ہے اس کا ویزا لینے کے دو طریقہ کار ہیں اگر تو آپ ای ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا سٹیکر ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی طریقہ کر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹیکر ویزا کی اس کا سٹیکر ویزا آپ کسی ٹریول ایجنٹ سے اپلائے کروا سکتے ہیں وہ جس آپ سے ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن لے گا اور آپ کا ویزا وہ اپلائے کر دے گا اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں بیسی میں خود بھی جا سکتے ہیں لیکن اتنا تو جانے کا خرچہ ہو جاتا ہے اگر آپ اسلامباد سے دور ہیں یا کراچی سے دور ہیں تو آپ کسی ٹریول ایجنٹ کو جس ڈوکومنٹس دیں اپنے بیسیک ڈوکومنٹس ہوتے ہیں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، ایف آر سی، ایم آر سی، بزنس یا جوب کے ڈوکومنٹس وہ آپ دیں گے آپ کا ٹین ٹو ففٹن ڈیز میں ویزا آ جائے گا میں نے بھی اپنا سٹیکر ویزا لیا تھا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو آپ بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی سٹیکر ویزا لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ملیشیا کا ای ویزا ہے وہ بھی آپ آسانی سے لے سکتے ہیں اس کا آپ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا ویزا خود اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک مکمل گائیڈڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے کمپیوٹر سکرین پر کر کے دکھایا ہے کہ آپ اپنا ویزا کیسے لے سکتے ہیں یہ ویزا بہت ہی سستہ ہے آپ صرف اور صرف پچھتر سو روپے میں سیون تھاؤزنڈ فائی وینڈرڈ میں آپ یہ ویزا لے سکتے ہیں ون ٹوینٹی ایٹ رنگٹ جو ہے تقریباً اس کی کوسٹ آتی ہے تو آپ یہ ویزا خود آن لائن جائیں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں اس میں آپ نے چار ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ائر ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ڈمی بھی کر سکتے ہیں آپ ہوتل بوکنگ چاہیے ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیڈمنٹ چاہیے ہوتی سکس منٹس کی اور اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کار چاہیے ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور آپ کا ویزا آجاتا ہے اور جو ویزے کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ آپ کو تھرٹی ڈیز اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے آفٹر ٹریول اور بیفور ٹریول اس کی تھری منٹس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے means کہ آپ تھری منٹس میں ٹریول کر سکتے ہیں اور تھرٹی ڈیز آپ ملیشیا میں سٹے کر سکتے ہیں تو بہت اچھا کنٹری ہے آپ کو لازمی ویزرٹ کرنا چاہیے اور بہت آسان پروسیجر ہے پاکستانیہ کو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک سٹیڈمنٹ کتنی ہونی چاہیے تو اگر آپ سنگل پرسن ہیں اور اگر آپ کے کاؤنٹ میں ڈھائی سے تین لاکھ بھی مجود ہے تو آپ پھر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ ویزا لے کے آپ اس کے علاوہ باقی کنٹریز کو بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے اپنے کنٹریز کو ساتھ ایڈ کیا تھا ایک ہی ٹریب میں آپ تین چار کنٹریز کر سکتے ہیں لائک ملیشیا تھائی لینڈ سنگاپور ویتنام یہ پاس پاس ہی ہیں کنٹریز سارے آپ ان کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں سکتے کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور یقینہ آپ میرے ویلاغز بھی دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ہر ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ تعالی ہم سب کا آمین اثر ہو جزاکرلہ اللہ حافظ